اسلام علیکم ایبریون بہت ٹائم بعد میں دوبارہ سے آگئی ہوں حاضر ہوں آپ لوگ کے لئے میک اپ ٹوٹوریل لے کر آج کا یہ لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آج جائیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپنی سکن کو پرپ کر لینا ہے اس کے بعد میں نیکسس کا جو دو بیزے وہ ملا کے یوز کروں گی ایک 36 اور ایک 38 دونوں کو آپ کو ملا کے یوز کرنا ہے اور دونوں سپنج میں ساتھ لینا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ ہی فیس پہ لگانا ہے آپ کو ایک ایک کر کے نہیں لگانا وہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہو جائے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ دونوں کو سپنج میں لیں ایک ساتھ اور اسے فیس پہ بلینڈ کرتے جائیں بہت ایزی بلینڈ ہوتا ہے نیکسس کا جو بیز ہے یہ بہت ایزی بلینڈ ہو جاتا ہے اور بہت اچھے سیں مطلب میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کا فیس بہت زیادہ ہوئی لی ہے تو آپ یہ بیز بلکل یوز نہ کریں اگر آپ کا فیس ڈرائ ہے تو بلکل آپ یہ بیز یوز کر سکتے ہیں آپ کے فیس پہ یہ سوٹ کرے گا ٹھیک ہے سکن والے یہ نہ یوز کرے تو بہتر رہے گا کیونکہ یہ ویسے ہی مجھے ایسا لگتا ہے بہت زیادہ ایلی سا ہے اور بہت جلدی بلینڈ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں ٹھارٹی سکس کو میں نے ہٹا کے ٹھارٹی ایٹ یوز کیا کنسیل کے طور پہ آپ کا جو فرنٹ فیس ایریہ ہے یہاں پہ آپ کو صرف کنسیلر کرنا ہے یعنی کنسیلر کے لیے میں کوئی الگ کنسیلر نہیں یوز کر رہی میں نے وہی جو ہے اس پنس سے ٹھارٹی ایٹ جو ہے فرنٹ فیس پہ کیا ہے اچھا یہاں پہ لوس پاوڈر یوز کروں گی 309 کرسٹین کا یہ فیر کمپلیکشن کے لیے ہے لیکن میں جو ہے ایک ٹون لائٹر ہی لوس پاوڈر یا فیس پاوڈر یوز کرتے ہوں کیونکہ یہ ڈسٹ آف بھی ہو جاتا ہے تو یہ پھر جو ہے نا آپ کے ایونٹ تک سیٹ ہو جاتا ہے اچھے سے یہاں پہ آپ کو ٹیپ کر کے بہت اچھے سے لگانے بھر بھر کے بھی لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں زید لانگ لاسٹنگ ہی رہے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ نیکسس کا میں یہ پیلٹ یوز کر رہی ہوں کونٹور پیلٹ ہے 0.2 یہاں پہ آئی بروز کے لیے بھی یہی یوز کروں گی آئیس کے کریز لائن کے لیے بھی یہی یوز کروں گی اور فیس کے کونٹورنگ کے لیے بھی یہی یوز کروں گی اچھا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈارک شیڈ اور لائٹ شیڈ کا خیال کرنا ہے میرے پاس دو شیڈ ہے ڈارک والا جو ہے میں یہاں پہ یوز کروں گی آئی بروز کے لیے اور جو لائٹ والا ہے یہ آپ کو کونٹورنگ کے لیے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ میں ہائی لائٹر جو ہے کاشیز کا ہے یہ میرے پاس اس سے میں پہلے برو زون کو ہائی لائٹ کر دوں گے اس کے بعد کریز لائن کروں گے کریز لائن کے لیے میں وہی ہی کونٹور پیلٹ سے لائٹ شیٹ سے پہلے کریز لائن پہ اچھا سے بلینڈنگ کروں گی دونوں آئس پہ ایکول رکھنا ہے اور بہت اچھا سے سرکل کر کر کے آپ کو اسے اچھا سے بلینڈ کرنا ہے دونوں آئس کی بلینڈنگ ہونے کے بعد آپ کو ڈارکر شیٹ سے آؤٹر کارنر پہ بھی بلینڈنگ کرنی ہے اسی کٹ سے آپ کو کوئی اور دوسرا شیٹ نہیں لینا آپ کو یہی لائٹ اور یہی ڈارک براؤن یوز کرنا ہے اگر آپ کونٹور پیلٹ میں سے نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ شیٹ کٹ سے بھی یوز کر سکتے ہیں آئس کے نیچے بھی میں یہی شیٹ یوز کروں گی لائٹ اور ڈارک دونوں ملا کے اور یہ تو آج کل ٹرینڈ پہ ہے یہ ٹرینڈ پہ بھی ہے تو اچھا بھی لگتا ہے اور ہر آئیس پہ ہر آئی میکپ پہ یہ اچھا لگتا ہے اچھا یہاں پہ یہ میرا اپنا شیڈ ہے یہ میں نے لیکوڈ شیڈ ہے میرا جس پہ یہ دو ہی شیڈز ابھی آئے ہیں ایک گولڈ ہے اور ایک جو ہے ڈائمنڈ ہے یہ گولڈ ہے یہ لیکوڈ شیڈ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتے ہوں لگا کے یہ اس کے پیگمنٹس آؤٹسٹینڈنگ ہے اور اس کے علاوہ اس کے نیچے آپ کو کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ہم یوز کرتے ہیں لیکوڈ دسٹ یا گلیٹر کے نیچے آئی گلوو اگرہ دسٹ گلوو اگرہ تو وہ آپ کو اس پہ ہی نہیں یوز کرنا یہ لیکوڈ ہے آپ برس سے فوراں لگا سکتا ہے اچھا یہ یاد رہے ہیں یہ آپ کو بلائز میں نہیں لگانا جن کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے ان کو بھی نہیں لگائیں تو بہتر ہے ویسے یہ جو ہے نا اس کو لگانے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر چھوڑ دینا ہے ڈرائ ہونے کے لئے اس کے بعد آپ لائنر لیشس ڈیوب لگا سکتا ہے یہ لگنے کے بعد اتنا اس کے اوپر آپ کو کوئی گلیٹر یا کوئی دسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی پیگمنٹ اتنی زبردست ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میک اپ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی بہت اچھا لک دیتا ہے آئی پہ تو یہاں پہ آپ کو صرف یہی لگانا ہے کٹ کریز بھی آپ کو بیس سے کرنے کی ضرورت نہیں آپ برش سے ڈائریک اسی سے ہی کٹ کریز کر سکتا ہے اچھا یہاں پہ لائٹ شیٹ سے جو ہے میں اپنا کونٹور کر رہی ہوں کونٹور جو ہے میرے فیس پہ تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میرا فیچہ بیسہ ہے تو میں تو بہت کرتی ہوں کونٹورنگ اگر آپ کے فیس پہ نیٹ نہیں بھی ہے تو میرا ماننا ہے کہ آپ کو کونٹورنگ کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم بیز لگاتے ہیں فیس پہ تو اس کے بعد جو ہے بیز ہمارے فیس کو جو ہے جیتنے انہینس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کونٹورنگ کر لیا کریں اچھا یہاں پہ نوز کونٹورنگ چین کونٹورنگ یہ سب میں کرنے کے بعد اپنا لیکوڈ بلش یوز کروں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی کہ وہ لیکوڈ بلش کونسا ہے جو میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت پسند ہے آپ کا جو بلش ہے وہ کہیں نہیں جاتا ہے ایسے ہی رہنا ہے پاورڈر جو بلش ہوتے ہیں وہ اکثر ڈسٹ آف ہونے کے ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ بہت زبردست ہے اسے آپ کو کس طرح لگانا ہے ایک چھوٹا سا ڈراؤپ آپ کو لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو برش لینا ہے برش آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس کونسا ہے یہ برش آپ یہ تھوڑا سا تھک ہے برش ٹھیک ہے یہ لوز نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ کو ہاتھ میں اچھے سے بلینڈ کر کے آپ کو سمائل کرتے ہوئے اپنے چکس پہ لگانا ہے اس طرح سے پہلے ٹیپ کر کے اسے لگا دیں پھر آپ سرکل کر کے بہت اچھے سے بلینڈ کر کے اسے لگا سکتے ہیں آپ لوگ اس کا شیڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت بھی بہت سارے شیڈ ہیں لیکن یہ شیڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہاں کاشیز کا ہائی لائٹر یوز کروں گے یہ گولڈ ہے لیکن یہ بہت زیادہ بھی گولڈن نہیں ہے لیکن بہت پیارا کلر ہے اچھے اس کو لگانا تھوڑا سا مشکل ہے یہ بہت جلدی جم جاتا ہے تو اسے آپ جو ہے نا لگاتے ہی فوراں آپ کو بلینڈ کرنا ہے اسی ایریا پہ آپ کو لگا کے چھوڑنا نہیں ہے تو یہ جم جاتے کو اس کی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اچھے یہ میں جان جا لگا رہی ہوں ہائی لائٹر آپ اگر کئی اور لگا سکتے ہیں تو لگا لیں میں تو یہ ہی لگاتے ہوں بلکہ سارے فیس ساری جگہ آئے یہ ہائی لائٹر کی آپ کو کہیں ہون نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے اچھے برو زون پہ میں پہلے لگا چکی تھی آئی میکب سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی میں نے برو زون کو ہائی لائٹ کر لیا تھا اس لئے اب ہائی لائٹ جو ہیں وہ برو زون پہ نہیں کروں گے فرنٹ فیس ایریا کہتے ہیں ہمارے جو یہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کنسیل کرتے ہیں اسے ہم فرنٹ فیس ایریا کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کل جو میں لائشز یوز کر رہی ہوں یہ ہے یہ والے لائشز یہ فائی فیفٹی میں آپ کو سیون پیرز ملتے ہیں اور بہت اچھے لائشز ہیں میں نے یہ جو لیے بولڈن سے بہت اچھے جو لائشز ہیں سیون پیرز ہیں اس میں آج کل میں یہی یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے فائی فیفٹی کے مجھے ملے ہیں اس کے ساتھ میں نے یوز کیا ہے کرسٹین کا لیشز ٹیوب جو بہت 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 اچھا ہے اور اس کے بعد باب کا مسکارا اور یہاں پہ اس کے بعد ہو جائے گا میرا آئی میک اپ ڈن اور پھر میں کروں گے لپس آج کل میرے جو لپس لوگ بہت پسند کر رہے ہیں کہ آپ پہ لپس بہت سوٹ کرتے ہیں ہاں سوٹ تو کرتے ہیں آجا یہاں پہ میں کاشیز کا چیری ٹین پہلے لپس پہ لگاؤں گی کوئی بھی امبرے لوگ نہیں دوں گی میں جو شیڈ یوز کروں گی اسی سہی میں فیل بھی کروں گی اسی سہی آؤٹ لائن بھی بناوں گی تو یہاں پہ یہ جو میرا شیڈ ہے یہ نیوڈ ہے اور یہ بہت پیارے شیڈے اور میں اپنے لپس اس طرح سے بناتی ہوں جو آپ لوگ کو پسند آرہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں میرا فائنل لوگ یہاں پہ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے جنہوں نے اب تک چینل سب سب